اس قائد کی تمہارا اس قائد پر آئے کرو گے بیٹھ کے دیکھو گے یہ کیا ہے جانتھیوم زیلپون آجب کے پاس دیکھو کہ کیچھے یاگ یاگ یوگا گرمہ گرم شای بچے نہیں پی ہلو پرینڈز کیسے ہیں آپ سبی آپ سبی کا میرے چینل میں سواگت ہے تو جو آپ دیکھ رہے تھے ویڈیو رات کی ویڈیو تھی سام کے ٹائم ایویننگ کا ٹائم تھا ہم لوگ سب بچ کے چاہویں پی رہے تھے بچے سب پرہائی کر رہے تھے تو وہی دوسری دن صبح کا ہے ہم جب کھانا بنا رہے ہیں تو آج کل گرمی اتنا زیادہ ہونے لگا ہے کام کرنے کا منی نہیں کرتا ہے اس لئے کھانا سے بنا لیتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ باری ہے جو اس دن بنا آئے تھے ہم آپ لوگ کے ساتھ سیار کیے تھے اسے کی سبجی بنا رہے ہیں تو سچا آپ لوگ کو بھی دکھا جاتے ہیں کیسے اس کی سبجی بنتی ہے اس کو پہلے تیل میں بھون لیتے ہیں کوئی بھی سبجی میں ڈالنے سے پہلے اس کو تیل میں بھون آ جاتا ہے تو ہم بھی تیل میں پہلے اس کو ہلکا سا گولڈین کر کے اس کو نکال لیے ہیں اب اس میں جیرہ سوکھی مرد تیل میں اور پیاج ڈالے ہیں ہم تھا پھاسٹ پھاسٹ کر کے دکھا رہے ہیں کیونکہ اگر پورا دکھائیں گے تو ویڈیو بہت لامبا ہو جائے گا ویڈیو کو پورا دیکھئے گا آج ساگ بھی دکھائیں گے آپ لوگ کو اس میں ہم آلو اوبال کے ڈال رہے ہیں تو دیکھئے پیاج بھون گیا تھا اس میں ہلتی ڈالے تھے اب آلو ڈال دیتے ہیں اب اس میں نمک ڈال دیئے ہیں اب اس میں نمک ڈال دیئے ہیں اب یہ ایک ٹاماتہ رہے ہیں اس کو بھی کات کے ڈال دیتے ہیں اس میں پک جائے گے اور آپ لوگ بتائیے گا کہ ادھر کمنٹ کر کے آپ لوگ کے طرف ابھی گرمی کا کیا ہے مطلب یہاں پہ تو 3-4 دن پہلے لگاتار بارس ہو رہی تھی لیکن 3-4 دن سے کوئی بارس نہیں ہو رہی یہ صرف دھوپ ہے اور بہت زیادہ گرمی ہو رہی ہے ابھی تو دیکھئے اس میں مسالہ ڈال کے پانی ڈال دیا ہیں اور جو بھری بنایا تھے بھری بھی ڈال دیا ہیں اب اس میں 4-5 سیٹی ہم کو لگانا ہے تو یہ بھری اچھی طرح سے گل جائے گی دیکھے سیٹی لگ چکا تھا اس کو اتار دیا ہیں اب ساگ بنا رہے ہیں یہ لال بھاجی ہے لال ساگ جو بولا جاتا ہے چولائی کا یہ وہی ہے اس کو دھو کر کے کاٹ رہے ہیں اور اس میں امڈالیں گے پیاج ہری میرچ اور لہ سن کرائی گرم ہو گیا تو اس میں تیل ڈال دیا ہیں اور اس میں پیاج ہری میں جو لہ سن جو کٹ کے رکھے گئے وہ ڈال دیتے ہیں اس کو تھوڑا چا پکانا ہے ترتک میں وہ ساگ بھی کٹ لیتے ہیں دیکھے پیاج ہو گیا تو اس میں ساگ ڈال دیئے ہیں اب تھوڑا سن نمک ڈال کے اس کو مکس کر کے ڈھک دیں گے اس کو دھیمی آج پہ پکانا ہے یہ گل جائے گی یہ میرے ہی چھت پر کا ساگ ہے اتنا ہی نکلا تھا تو ہم لوگ کے لئے کافی ہے ہم لوگ کو سب کو ہو جاتا ہے لگے ہاتھ جو گندہ ہونا گرا ہوا تھا اس کو بھی ساپ کر لیتے ہیں بیچ بیچ میں ساگ کو بھی چلاتے جائیں گے دیکھتے جائیں گے یہ تو پانی سوک کی لگ جائے گا یہ ساگ بہت جلدی بن جاتی وہ جلدی ہی گل جاتی ہے اس کو ٹائم نہیں لگتا ہے گلنے میں اگر آپ لوگ کو میرا ویڈیو پسند آ رہا ہے تو میرے ویڈیو کو لائک جلو کر دیجئے گا اور سبسکرائب کر لیجئے گا میرے چینل کو اور زیادہ زیادہ سیئر کیجئے گا دیکھیں دیکھیں ہم اس کو چلا کر کے تھوڑا سا ہی سی کلچس ہی میس کر رہے ہیں ہم اس کو کچھا میکس ہو جائے اچھی طرح سے یہ بھون جائے یہ لگ بگ میں ہو چکا ہے بس تھوڑا سا لوگ کم کر دیا یہ ہوئی چکا ہے بس